سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ایسے دس لوگوں کے نام میں آپ کو بتلانے والا ہوں جنہوں نے دنیا میں جنت کا سرٹیفیکٹ پایا ہے اور دنیا میں جنت کا جو سرٹیفیکٹ پایا ہے اس سرٹیفیکٹ کو دینے والے ہم اور آپ نہیں ہیں کوئی عالم کسی ملکہ وزیر عاظم کسی ملکہ سیاست دان یا کسی دار الافتاگہ کوئی مفتی کوئی نہیں ہے بلکہ کائنات کے سب سے عظیم انسان کائنات جن کے لئے بنائی گئی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں یعنی پیغمبر عاظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ان دس لوگوں کو دنیا میں جنت کا سرٹیفیکٹ دیا ہے آج میں ان کے نام بتلانے والا ہوں نام بتلانے کے دو مقصد ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں جان لیں کہ کون ہیں یہ لوگ ان کے نام کیا ہیں اور دوسرے ہم ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام بھی رکھ لیں کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا میں جنت کا سرٹیفیکٹ دے دیا گیا جبکہ باقی تمام عالم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ میدان حشر میں فرمائے گا ان دس لوگوں کے بارے میں حضور نے دنیا میں فرما دیا ہے کہ یہ جنتی ہیں تو دو مقصد ہوئے تاکہ ہم ان لوگوں کے پہلا مقصد ان لوگوں کے نام جان کر کے ان سے پیار محبت کریں ان کے بارے میں کچھ پڑھیں جانیں اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں کون ہیں وہ دس لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ابو بکر صدیق جنتی ہیں عمر بن خطاب جنتی ہیں عثمان بن عفان جنتی ہیں علی بن طالب جنتی ہیں طلحہ بن زبیر جنتی ہیں زبیر بن العوام جنتی ہیں عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں سعد بن ابی وقاس جنتی ہیں سعید بن زید جنتی ہیں ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائی ہے اور پیغمبر عاظم نے ان دس لوگوں کے بارے میں اس دنیا میں جو کہ دار العمل ہے یہاں نیکیوں کا سواب نہیں ملے گا سواب وہاں جا کر کے ملے گا یہ کتنے بڑے لوگ ہوں گے اللہ کی نظر میں رسول اللہ کی نظر میں ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا کہ ان کے بارے میں دار العمل میں ہی کہا جا رہا ہے جہاں بدلہ ملنے کی جگہ نہیں ہیں کہ یہ جنتی ہیں اور حضور جو بات کہہ رہے ہیں اس میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کے ایمان سے بھی نکل جانے کا خطرہ ہے تو حضور نے جو بات کہی ہے تو وہ یقینی ہے ایک ہزار پرسینٹ ست شچ ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور ان کو جنتی ہونے کے سرٹیفیکٹ دنیا میں دے دیا گیا جو اتنے متبرک بابرکت نام شخصیات اور اکابر ہیں ان سے پیار و محبت بھی کرنی چاہیے ان کے بارے میں پڑھنا بھی چاہیے اور ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام بھی رکھنے چاہیے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاؤں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ